یہ قیامت کے دن جو سوال ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ ماذا عجب تم المرسلین کہ میرے رسول آئے تھے تمہارے پاس تم نے ان کو کیا جواب دیا ان کی باتوں پر کیسے چلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی کتنا اہم معاملہ ہے رسول کی اطاعت اور اتباہ کا اور اگر ہم مخالفت در مخالفت در مخالفت کرتے رہیں اور صرف ایک ٹیگ لائن لگا لیں اپنے ساتھ کہ بھئی ہم جو ہے وہ امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کافی ہے اب اگر میں ایک آیت لے ہوں اس میں ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی یہ یہودیوں کے اندر کیا یہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جانے والا کہتے تھے کہ جنت میں کوئی بھی نہیں جانے والا سوائے جو یہودی یا عیسائی ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صرف ان کی جو ہیں یعنی وشیز آئے ہیں ان کی امیدیں ہیں غلط امیدیں ہیں انہوں نے وہی کام کیا لیبل لگایا ہے جوز کرسچنز ہیں ہم جائیں گے جنت میں اور افسوس کا حد ہم بھی اگر دیکھیں ہم لوگ بھی وہ لیبل کے ساتھ چلتے ہیں کہ جی مسلمان ہے بس آپ نے جو ورڈ استعمال کیا ہے نا امانی ایک ہے امانی اور ایک ہے رجا دونوں کا ترجمہ تقریباً امید کے ہی رجا بھی امید کے لئے استعمال ہوتا ہے نا لیکن رجا وہ امید ہے جو عمل کے ساتھ امید ہو بندہ عمل بھی کر رہا ہے اور پھر امید کر رہا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بخش دے گا اللہ تعالی مجھے جنت میں ڈال دے گا ایک ہے امانی امید تو ہے بغیر عمل کے تو یہاں پر جو امیدیں وابستہ ہم نے کیوئی ہیں بغیر کسی عمل کے اس لئے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالی تمہارے نہ چہروں کو دیکھتا ہے نہ جسموں کو دیکھتا ہے بلکہ تمہارے عمل کو دیکھتے اور دل کو دیکھتے یعنی عمل ہونا چاہی ہے ٹائٹل مین چیز نہیں ہے مین چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ عمل ہو تو یہ ایک بہت بڑا یعنی کمپیریزن ان کے حوالے سے اور ہمارے حوالے سے کہ ہمارے اندر ایک تو پہلے لیبل لزم جو ٹائٹل کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں نا کہ اس سیکٹ کے ساتھ چل لیں اس سیکٹ کے ساتھ وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم یہ ہے کہ ہم میک شور کریں ہم قرآن کے مطابق چل رہے ہیں ہم سنت کے مطابق چل رہے ہیں کہیں مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں